میڈیا پہ بھی آپ کا ایکسپوزر ہے بڑے بڑے جلسے بھی آپ کے ہوتے ہیں ووٹ آپ کو نہیں ملتا پی ڈی ایم حکومت ہے اس وقت تو یہی رکوارڈ رکاورڈ ڈال لگی ہے یعنی گورنر اپنی آئینی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا ہے گورنر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے امن ضروری ہے وہ قیادت کہاں سے آئے گی حل صرف جماعت اسلامی الیکشن ہونا چاہیے ہاں اگر ان لوگوں کے ساتھ کوئی دوسرا راستہ ہے کانسٹیوشن کے علاوہ تو ظاہر ہے وہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدادیل ہو اور آپ پر ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی خیاب پختنقوا کے رہنما اور سابق صبائی وزیر عنایت اللہ خان صاحب کے حمراہ موجود ہوں المرکز اسلامی پشاور میں عنایت صاحب جو اس صوبے کی سیاسی صورتحال ہے اور پھر امن و امان کی صورتحال جب سے بگڑتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن ہو پائیں گے یہ جو تین مہینے کی بات ہم سن رہے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی صورتحال بھی خراب ہے امن بھی خراب ہے لیکن سیاسی صورتحال اور امن کی خرابی کا بہانہ بنا کے الیکشن پوسپورن اور ڈلی کرانا میرا خیال ہے کہ یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے اس کی میں وجہ یہ بتاؤ کہ اس ملک میں استحکام تب ہی آئے گا کہ جب جہاں کہ لوگوں کی جنون قیادت جو ہے وہ حکومتوں میں ہوگی ان کے ہاتھوں میں اقتدار کی باغے ہوں گی اس لئے ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ سے جب بھی کوئی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے پھر کانسٹیوشن کی وائلیشن ہوتی ہے پھر کانسٹیوشن کی وائلیشن کیلئے بہانی ڈونڈی جاتے ہیں اس لئے میرا خیال ہے کہ جو صوبائی سمجھوں کا اعلان ہوا ہے اس سے پہلی بھی دوہزار تیرہ بھی حالات خراب تھے اور سخت حالات کے اندر الیکشن ہوا تھا الیکشن ہونا چاہیے ہاں اگر ان لوگوں کے ساتھ کوئی دوسرا راستہ ہے کانسٹیوشن کے علاوہ تو ظاہر ہے وہ جو لوگ کرنا چاہتے وہ پھر کریں گے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے اس وقت موجودہ کانسٹیوشن کے اندر کوئی دوسرا راستہ موجود ہے دوسرا راستہ تو پھر غیر آئین ہی ہوگا غیر آئین ہی راستہ یعنی غیر لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ کام کرے گا اور الیکشن کمیشن کہیں گا یعنی نہ سپریم کورٹ کے ساتھ کوئی اختیار ہے اور نہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے اور نہ قومی سمجھ کے ساتھ اور نہ صوبائی سمجھ کے ساتھ آئین بلکل کلیر ہے کہ بھئی جب حکومت اسمبلیا ڈیزول ہو تو ویڈن نائنٹی ڈیز الیکشن ہو اسمبلیا ڈینے ور پوری کرے ویڈن سیکسٹی ڈیز الیکشن ہو تو آپ کی نظر میں کون رکاوٹیں ڈال رہے ہیں میں سمجھتا ہوں رکاوٹ ہوں کی تو موجودہ جو پی ڈیم حکومت ہے اس وقت تو یہی رکاوٹ ڈال لگی ہے یعنی گورنر اپنی آئینی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا ہے اور گورنر جو ہے وہ کلارٹی کے ساتھ نہیں لکھ رہا ہے ساتھ ہی میں الیکشن کمیشن کو بھی مورد ازام ٹھہراؤں گا کہ الیکشن کمیشن از خود بھی تاریخ دے سکتی ہے اگر گورنر نہیں دے سکتے یہ بات تو جو لاہور آئی کوٹ ہے اس نے اپنے ریمارس میں بھی ان کو بتا دیا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کیوں ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں تو آپ ڈیٹ کیوں نہیں دے رہے ہیں تو گورنر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے امن ضروری ہے تو آپ نہیں سمجھ دے کہ پہلے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول ہونا چاہیے دیکھیں امن و امان کا مسئلہ تو اس ریجن کے اندر ہمارا پرمنٹ مسئلہ ہے یہ مجھے بتائی گزشتہ بیس سال کے اندر کون سا لمحہ ایسا آیا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے اندر مکمل طور پر امن ہو کون سا ایسا لمحہ آیا ہے جہاں خودکش دماء کے نہ ہو جہاں آئی ڈیز نہ پاتے ہوں جہاں لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی ہو یہ تو ایک آن گوئنگ اور ریکارنگ فینومنہ ہے اور اسی کیلئے تو ایک منتخب قیادت کی ایک ایسی قیادت کی جس جنون قیادت کی فیر ان ٹرانسپارنٹ الیکشن کی نتیجے میں جو آئیں اسی کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ساتھ لوگوں کا منڈیٹ اور کانفیڈنس ہو اور وہ اس کے ساتھ بات کر سکے اور اپنے فیصلے کر کے ان کو نافذ کر سکے تو وہ قیادت کہاں سے آئے گی حل صرف جماعت اسلامی دیکھیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا اس وقت پیڈیم بھی حکومت ہیں پی ٹی آئی نے بھی دس سال اس صوبے کے اندر حکومت کی ہے ملک کے اندر ساڑھے چار سال حکومت کی ہے اور تمام پارٹیا کسی نہ کسی صورت میں ڈرائیونگ سیٹ پہ رہی ہیں صوبے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جائی وائی درائیونگ سیٹ پہ رہی ہیں ہم ہمیں ہم اس اس پرفارمنس کی بنیاد پر اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں کہ ہمارے اس وقت کے جو وزر آتے ہیں ہماری جو پرفارمنس تھی ہمارے جو ڈپارمنٹس کے اندر ہم نے ریفارمز کیے تھے ہم اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ویجن بھی ہے اور کریڈی بیلیٹی بھی ہے ہمارے ہمارے اوپر کوئی کوئی الزام نہیں لگا سکا ابھی تک کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے ہم نے اپنے ڈپارمنٹس کو افیکٹیولی چلایا ہے اور اس کے انڈیکیٹرز کو بہتر کیا ہے اس کے اندر گورننس کو بہتر کیا ہے تو ہم اسی بنیاد پر تو کہتا ہے کہ جو ہمارے ایک جنئر پارٹنر کے طور پر ہم نے یہ کام کیا تھا اگر آپ ہمیں ڈرائیونگ سیٹ پر بٹائیں گے تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ایک ویجن موجود ہے میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس ہر سیکٹر کیلئے ایک ویجن موجود ہے اور انقریب الیکشن انانس ہونے کے بعد انقریب ہم اس ویجن کو میڈیا کے ساتھ ایک بڑے فنکشن کے اندر شیئر کریں گے اس کی پاور پارٹن پریزنٹیشن میڈیا کو دیں گے کہ ہم اس صوبے کو کیسے ٹھیک کریں گے ہر سیکٹر کیلئے ہم نے ایک پولیسی پیپر بنایا ہوا ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس خیبر پختونخواہ کے اندر جماعت اسلامی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے آنے والی حکومت کیلئے باقاعدہ تیاری کی ہے اچھا یہ تیاری تو انہائیت صاحب بہت عرصے سے جاری ہے میڈیا پہ بھی آپ کا ایکسپوزر ہے بڑے بڑے جلسے بھی آپ کے ہوتے ہیں ووٹ آپ کو نہیں ملتا یہ جو ریسنٹلی ہوا ہے خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کے اندر جماعت اسلامی کی کارکردگی ووٹ کے حوالے سے یعنی باکس کے اندر سے آپ کے ووٹ نہیں برامد ہوتے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کریڈیبیلٹی بھی ہے ہمارا بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے ہماری پرفارمنس بھی اچھی ہے ہم سوشل سرویس کے نیٹورک بھی رکھتے ہیں حکومتوں کے اندر ہم نے بدنامی نہیں نکنامی کمائی ہیں ہم نے کام بھی کیا ہے ڈیلیور بھی کیا ہے میرا خیال ہے کہ ہماری جو پولٹیکل کمیونکیشن کی سٹریٹیجی ہے لوگوں تک پہنچنی کی اور آؤٹ ریچ کی اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک اور پرنڈ میڈیا اور دیگر ذرائع سے لوگوں تک پہنچنی اس کو ہم مزید بہتر بنائیں گے تاکہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکے اچھا انہائی صاحب یہ جو امن و امان کی صورتحال خراب ہے تو اس میں ایک بنا تھا سانیہ آرمی پولٹیکل سکول کے بعد نیشنل ایکشن پلین اس پر عمل ہونا چاہیے یا مذاکرات ہونے چاہیے اور اگر مذاکرات ہونے چاہیے تو پھر کس کے ساتھ ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ تو ایسی بات ہے کہ امن کے حوالے سے اگر میں اس سٹیج پر یہ بات کرو کہ نیشنل ایکشن پلین کے تحت طرز پر کام ہونا چاہیے یا مذاکرات ہونے چاہیے تو اس حوالے سے میرے پارٹی کا موقع جو ہے وہ فام اپ ہو رہا ہے اب یہ میٹنگ جاری ہے میں اس میٹنگ سے نکلا ہوں اور امیر جماعت جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرس میں شرکت کریں گے اور اس میں جماعت کا موقع دیں گے اور وہ موقع جب سامنے آئے گا تو وہ ہمارا کلیکٹیو موقع ہوگا لیکن ہماری طرف سے یہ بات تو ہم میرے جماعت نہیں بھی کہہ دیا ہے پچھلی دنوں میری بھی کئی ٹاک شوز پر میری بات ہو گئی تھی واقعی کے بعد بھی میں نے جب بات کی ہے تو میں نے یہ کہا ہے کہ جماعت اسلامی صوبے کے اندر پاکستان کے آئین کے ایمبٹ کے اندر اور ملک کے اندر امن کے بحالی کے لئے جو بھی اقرامات سٹیٹ اٹھائے گی اور ہمیں کانفرنس ملے گی جماعت اسلامی اس کو سپورٹ کرے گی وہ جو ایک سلسلہ تھا کابل تک وفود گئے تھے بیرسٹر صحیف صاحب کی قیادت میں تو آپ یہاں پر ایم پی اے تھے خیاب پختنخواہ اسیملی میں وہ عمل آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ ناکام عمل تھا یا اس کے نتیجے میں پھر یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی اس کے وارے میں ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں میڈیا پہ کہ وہ پورا پروسس جو تھا وہ تاریکی میں ہوا تھا یعنی ہم نے ہمیشہ مذاکرات کے عمل کو سپورٹ کیا ہے ہم نے کہا ہے کہ مذاکرات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو لوگ امریکہ نے بھی اتنام کے ساتھ مذاکرات کی امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر دی ہے دنیا کے اندر مذاکرات ہوتے رہتے ہیں لیکن مذاکرات تاریکی کے اندر نہیں ہوتے ہیں پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس بھی یہ معاملہ آیا تھا میرا شال ہے کہ پارلیمنٹ کے کمیٹی براہ راست انوال نہیں تھی اب دیکھیں بریسٹر سیب کو آپ جانتے ہیں بریسٹر سیب جو ہے نون الیکٹڈ ایڈوائزر تھی بریسٹر سیب کی افغانستان کے اندر کریڈیبیلیٹی اور ان کی وہاں کے لوگوں تک اپروچ اور ان کے ساتھ رابطی کی کیا وہ ہے پوزیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ مذاکرات گریئے ایریا کے اندر کریں گے جب آپ کلیریٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے جب آپ پلین کے ساتھ نہیں جائیں گے جب آپ کی جو کریڈیبل قیادت ہے الیکٹڈ قیادت ہے یا ملک کے اندر جو ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ اس مذاکرات کے اندر نہیں ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہی نیل نکلے گا مفتی تقی عثمانی کے قیادت میں بھی علماء اکرام کو وفد گیا تھا لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کی قیادت میں وفد گیا تھا تو یہ جو میں اسی لئے کر رہا ہوں کہ کنفیوجن میں چیزیں ہو رہی ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ مفتی تقی عثمانی یہ مذاکرات کر رہے تھے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی باجہورل اور دیگر قبائلی ازلا سے جو لوگ گئے تھے ایلڈرز کر رہی تھے وہ کر رہے تھے بریسٹس سیف کر رہی تھے کون کر رہا تھا تو یہ ساری چیزیں جی تھی وہ کلیارٹی نہیں تھی تو اس لئے میں ہمیشہ اس پر کلیر ہو کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے تھے تو اس حوالے سے پہلے اپنے کلیارٹی پیدا کرتے اور آپ مذاکرات کے اندر اپنا کوئی ایجنڈرہ سیٹ کر کے وہاں جاتے کہ اب اسی بنیاد پر یہ مذاکرات ہوں گے اچھا اور یہ لوگ جن کے ساتھ باتشیت ہوئی مذاکرات ہوئے وہ تو جمہوریت کو نہیں مانتے جمہوری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی نہیں مانتے تو انہی لوگوں سے مذاکرات ہونے چاہیے یا افغان طالبان کے ساتھ ہونے چاہیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جماعت اسلامی کا موقع اس حوالے سے بڑا واضح ہے پاکستانی کانسٹیوشن ایک اسلامی دستور اور عین ہے اور جماعت اسلامی ہی نہیں پاکستان کے جو بڑے علماء ہیں چوٹی کے علماء وہ سب سمجھتے اور کہتے ہیں کہ پاکستان تیوریٹکلی نظری طور پر اسلامی ریاست ہے قرارداد مقاصد کے بعد آرٹیکل دوستو ستائیس کے بعد پاکستان کے کانسٹیوشن کے اندر کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا اور جو بنے گا وہ کل آدم ہوگا اور اسلامی نظریاتی کانسل قانون سازی کرے گی اور اس کو پارلمنٹ ایمپلیمنٹ کرے گی میں سمجھتا فنڈیمنٹل آف دی لینڈ ہے وہ اسلامی ہے تو اس لئے یہاں آپ ایمپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے تو پاکستان کو آپ ایک غیر مسلم ریاست کی طور پر ٹریٹ نہیں کر سکتے پاکستان ایک مسلمان ریاست ہے ایک اسلامی ریاست ہے ایک نظری طور پر اس لئے ہم تو اسی بنیاد پر الیکشن کے اندر حصہ لیتے ہیں ان کا یہ فکر ہے ان کی یہ بات ہے اس کے لئے وہ بندوق اٹھاتے اس کے سامنگری نہیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ان کا موقع شہران درست نہیں ہے امن مارچ بھی جماعت اسلامی کا پلین ہے جماعت اسلامی نہیں امن مارچ اس لئے کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کشمیر کے اندر ظلم ہو تو ہم اس بھی بھی آواز اٹھائیں گے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو تو ہم اس بھی بھی آواز اٹھائیں گے لیکن اپنے علاقے کے اندر زیادتی ہو ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو ہم اس ملک کے اندر اپنے سیکیورٹی اداروں سے بھی اس ملک کے اندر امن قائم کرنی کا مطالبہ بھی کریں گے اور ہم اپنی پولیس کے شہداد پولیس کے جوان ان کے سپورٹ میں بھی نکلے گے ان کو بھی بتائیں گے کہ یہ بچے جو ہے یہ ہمارے بچے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو روز روز قتل کیا جائے گا تو اس لئے ہم پر امن طریقے سے اس ملک کے اندر امن پہ فورس پولی بات کریں گے اپی سی میں شرکت کریں گے وزیراعظم نے جو پلائی گے ہاں پھر وہ تو ابھی امیر جماعت نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ جماعت اسلامی اپی سی میں شرکت کرے گی کہ قومی دارے سے آپ الگ نہیں ہو سکتے ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کو تمام سیاسی لیڈرز کو اے پی سی میں شریک ہونا چاہیے ہمارا موقع پہ یہ ہے کہ سب کو شرکت کرنی چاہیے اور اس قسم کی ایشیوز کی اوپر اپنی ذاتی پولیٹکس اور اپنی اختلافات ہیں ان کو ایک سائٹ پر رکھیں قومی سوچ اپنانی چاہیے بہت شکریہ انعیت اللہ خان صاحب کی باتیں آپ نے سنی اور ان کا کہنا یہ ہے آخری پیغام آپ نے سن لیا کہ قومی یک جہتی جو ہے قومی سوچ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے بہت شکریہ